جن کے دائیں جے دین کے سپاہیں جے امن کے زامن جے امن کے راہیں اللہ 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفار سلام علی عباده اللذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی کبد وقال تعالی وانہو ہوا اضحک و ابکا صدق اللہ العزیم قابل احترام بھائیوں مزرگوں اور عزیز ساتھیوں دنیا میں ہر انسان کچھ نہ کچھ پریشان رہتا ہے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ غم ہے پریشانی ہے ٹینشن ہے چاہے وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو دولت من کیوں نہ ہو ہر ایک کو کچھ نہ کچھ غم ٹینشن اور فکر یہ دامنگیر ہے دنیا میں کوئی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے کوئی ٹینشن نہیں مجھے کوئی غم نہیں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے چاہے وہ وقت کا بادشاہ کیوں نہ ہو اس کو بھی کتنا کچھ ٹینشن ہے دنیا اسی کا نام ہے جب دنیا میں آئے ہیں تو ٹینشن کا ہونا اور غم کا ہونا پریشانی کا ہونا یہ ضروری ہے اور یہ یقینی چیز ہے شوہر بیوی سے پریشان ہے کہ بیوی بات نہیں مانتی ہے بیوی شوہر سے پریشان ہے کہ شوہر میرے مزاج کے مطابق نہیں رہتا ہے ماں باپ کو شکایت ہے کہ اولاد نافرمان ہیں وہ ہماری بات مانتی نہیں ہے اور اولاد کو شکایت ہے کہ ماں باپ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتے ہیں ایک مالک کو شکایت ہے کہ نوکر وہ میرے منشے کے مطابق کام نہیں کرتا ہے اور نوکر کو شکایت ہے کہ مالک میرا خیال نہیں رکھتا ہے ایک استاد کو اپنے شاگردوں سے اسٹودن سے شکایت ہے کہ بچے مانتے نہیں ہیں اور بچوں کو استاد اور اپنے ٹیچر سے شکایت ہے کہ وہ پڑھانے کا حق ادا نہیں کرتے ہیں بہرحال پریشانی غم ٹینشن یہ ہر انسان کو ہے دنیا میں کوئی اس سے خالی نہیں ہے کچھ نہ کچھ ٹینشن ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدْ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدْ کہ ہم نے دنیا میں انسان کو پریشانی ہی میں پیدا کیا ہے جب اللہ کہہ رہے ہیں اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَ اللہی انسان کو حساتے بھی ہیں اور اللہ ہی انسان کو رولاتے بھی ہیں حسنا رونا خوشی غم راحت پریشانی یہ انسان کا مقدر ہے کبھی خوشی ہوئی تو کبھی غم ہو جاتا ہے کوئی غم آیا تھا اس کے بعد فوراں کوئی خوشی مل جاتی ہے تو دنیا میں ہر انسان کو کچھ نہ کچھ پریشانی کچھ نہ کچھ غم کچھ نہ کچھ ٹینشن ضروری ہے بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں کوئی نہیں سکتا وہ ایک آدمی ایک کروڑ پتی ہے اب پیسہ اتنا ہے کہ پریشانی اس بات کی ہے کہ اس کو رکھے کہاں کرے کیا اس کا یہ بھی ایک پریشانی ہے غریب بھی پریشان مالدار بھی پریشان محل میں رہنے والا بھی پریشان اور ایک عام آدمی بھی پریشان پریشانی انسان کا مقدر ہے یہ تو آنا یقینی چیز ہے اور دنیا میں جو پیدا ہوا ہے سب کو پریشانی غم ٹینشن کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہے نبیوں سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں ہے نبیوں سے بڑھ کر لیکن انبیاء علیہم السلام کو بھی غم تھا پریشانی تھی ان کو بھی ٹینشن تھا جتنے نبی دنیا میں آئے اور ہمارے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صیرت تو ہم جانتے ہیں اور آپ کی زندگی کے بارے میں ہم نے سنا ہے پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرماتے ہیں کہ جتنا مجھے ستایا گیا یعنی جتنا غم مجھے دیا گیا اتنا غم کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا تو نبی کو بھی ٹینشن ہے نبی کو بھی فکر ہے نبی کو بھی غم ہے نبی کو بھی پریشانی ہے فرق اتنا ہے کہ ہم دنیا کے لیے دکھی ہوتے ہیں اور نبی آخرت کے لیے دکھی ہوتے ہیں نبی کا غم نبی کی پریشانی وہ آخرت کے لیے ہوتی ہے اور ہماری جو پریشانی ہے ہمارا جو دکھ ہے اور ہمارا جو غم ہے وہ دنیا کے لیے ہوتا ہے فرق اتنا ہی ہے باقی غم سب کو ہے نبیوں کو بھی ہے خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کتنا غم تھا آپ کو کتنی پریشانی تھی آپ کی نرینہ اولاد یعنی آپ کے تین لڑکے تھے ہمارا ایک لڑکا دن فوت ہو جاتا ہے تو ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تین نرینہ اولاد تھی یعنی تین لڑکے تھے آپ کے کوئی دو سال سے زیادہ دنیا میں نہیں رہا اپنے ہاتھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لڑکوں کو اپنی نرینہ اولاد کو قبر میں اتارا ہے کوئی معمولی ذمہ ہے سب سے جو چھوٹے بیٹے تھے ابراہیم ان کا نام تھا مشکل سے دو سال کے بھی وہ نہیں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ان کی روح قبض ہوئی ہے روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس معصوم لڑکے کا غم برداشت نہیں کر سکے اور آپ کے آنکھوں سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہنے لگے ابراہیم تم نے مجھے بہت دکھ دیا میری آنکھیں وہ نم ہو گئی میرا دل یعنی درد کی وجہ سے دکھ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کیا اس بات کا تو نرینہ اولاد آپ کی زندہ نہیں رہی تینوں لڑکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارے یہ کوئی معمولی غم ہے یہ کوئی معمولی پریشانی ہے یہ کوئی معمولی ٹینشن کی بات ہے صرف اتنا ہی نہیں پریشانی کتنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ سجدے میں جاتے ہیں تو دشمن آپ کا انتظار کرتے ہیں کہ کب نبی سجدے میں جائے اور ہم ان کو تکلیف دے اونٹ کی اوجی اٹھا کر لاتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر رکھ دیتے ہیں معمولی پریشانی ہے ایک دشمن نے حد کر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر کے ذریعے آپ کو آپ کے گلے میں پندہ ڈالا اور آپ کو مارنے کی کوشش کی آپ کو زہر دیا گیا معمولی پریشانی ہے یہ روایتوں میں آتا ہے کہ تین تین چاند گزر جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہ جلانے کی نوبت نہیں آتی کوئی معمولی ٹینشن ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارک میں آرام فرما رہے ہیں چھوٹا سا کمرہ ہے کوئی ائر کنڈیشن نہیں ہے چھوٹا سا ہے اتنا چھوٹا گھر تھا آپ کا روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تحجد کے لئے اٹھتے تو بازوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرماتی تو آپ کے لئے اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ آپ مسلح بچا کر اتنے نام کے ساتھ تحجد کی نماز ادا کر سکے آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ہاتھ سے تھوڑا سا ادھر کر دیتے اس کے بعد نماز پڑھتے یہ کوئی معمولی پریشانی ہے تو ایک مرتبہ خجرے میں آرام فرما رہے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک معمولی چٹائی پر آرام کر رہے ہیں اور پھر نگاہ دوڑا کر دیکھا کہ معمولی چھوٹا سا گھر ہے اور معمولی چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں اور گھر کی کل کائنات دیکھی ایک پیالا ہے لکڑی کا اور ایک تھیلا ہے چمڑے کا اور ایک معمولی چٹائی ہے جس پر آپ آرام کر رہے ہیں یہ کل کائنات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے یہ مکمل کائنات ہے آپ کی لکڑی کا چھوٹا سا پیالا اور ایک چمڑے کا تھیلا اور معمولی چٹائی جس پر آپ آرام فرما رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب دیکھتے ہیں تو آپ کے آنکھوں میں آسو آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تیسر و کسرہ اپنے محلوں میں آرام کر رہے ہیں عیش کر رہے ہیں اور دنیا کے سارے اسباب ان کے پاس ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کے صدقے میں ساری کائنات کو وجود بخشا ہے اور آپ ایک معمولی چٹائی پر آرام کر رہے ہیں یہ کیا مسئلہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا عمر کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ یہ تیسر و کسرہ کو تو اللہ دنیا دے دے دنیا کی چیزیں دے دے دنیا کا عیش دے دے اور یہ دنیا کے اسباب میں رہے اور یہ عیش و عشرت کی زندگی گزارے اور میرے لئے اللہ جنت دے دے اور جنت کی نعمتیں دے دے جو نعمتیں وہ دائیمی نعمتیں ہیں جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ اللہ دنیا میں یہ قیسر و کسرہ کو یہ چیزیں عیش و عشرت کی دے دے اور یہ ختم ہونے والی ہے اور تمہارے نبی کو آخرت میں جو نعمتیں ملنے والی ہیں وہ دائیمی نعمتیں ہیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے عمر کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو تو ٹینشن ہر ایک کو ہے نبی کو سب سے زیادہ نبی کو ٹینشن ہے پریشانی ہے غم ہے لیکن آپ کا غم وہ دنیا کے لیے نہیں تھا کیا کریں کہ میرے پاس تو دنیا نہیں ہے دنیا کی چیزیں نہیں ہیں میرے پاس تو اچھا مکان نہیں ہے میرے پاس تو بینک بیلنس نہیں ہے میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے نبی کو یہ غم نہیں تھا نبی کو غم تو آخرت کا غم تھا ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں جبرائیل امین علیہ السلام آتے ہیں نبی کو آخرت کا غم تھا اور اپنی امت کا غم تھا آپ اپنی امت کے لیے ہمیشہ پریشان رہتے تھے ہمیشہ غمغین رہتے تھے دائم الفکرت متواصل الاحزان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ فکر مند رہتے اور آپ ہمیشہ غم زدہ رہتے اپنی امت کے لیے ایک مرتبہ جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ آج میں نے جہنم کی سہر کی ہے اللہ نے مجھے جہنم بتائے اور جہنم کے طبقات بتائے جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ جہنم کے سات طبقات ہیں سات درجیں ہیں جہنم کے سب سے نیچلا درجہ وہ منافقین کا ہے اس کے بعد مجوسیوں کا ہے اس کے بعد یہودیوں کا ہے عیسائیوں کا ہے یہ درجے بتائے اس کے بعد خاموش رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل خاموش کیوں ہو گئے سب سے اوپر والا درجہ جہنم کا آپ نے بتایا نہیں کہ اس میں کون جائیں گے جبرائیل امین علیہ السلام جانتے تھے کہ نبی کو اپنی امت کی کتنی فکر تھی اور اپنے امت کے بارے میں آپ کتنا سوچتے تھے تو کہا یا رسول اللہ شاید آپ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل بتاؤ کہ جہنم کا سب سے اوپر کا جو درجہ ہوگا اس میں کون جائیں گے تو جبرائیل امین علیہ السلام نے اللہ کے نبی کے اسرار پر فرمایا یا رسول اللہ جہنم کا جو سب سے پہلا طبقہ ہوگا اس میں آپ کے امت کے گناہگار جائیں گے جیسے ہی یہ بات سننی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے آپ تڑپ گئے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی اور میں اس کو کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ میری امت جہنم میں جائے لگاتار آپ کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے آپ بیچین ہوگئے پریشان ہوگئے جبرائیل امین علیہ السلام واپس چلے گئے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کا یہ حال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات چید بھی نہیں فرما رہے آپ نماز کے لیے آتے نماز پڑھاتے اور خاموش اپنے حجرے میں چلے جاتے سارے صحابہ بیچین ہیں کہ آج نبی کا انداز ایسا کیوں ہوا ہے کہ نبی ہماری طرف دیکھتے بھی نہیں ہے اور نبی ہم سے کوئی بات چید بھی نہیں کرتے ہیں اور آپ کے چہرے پر غم کے آثار ہیں آخر نبی کو ہوا کیا ہے صحابہ تو جان نسار صحابہ تھے نا وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنے جانوں کو لے کر بلکل حاضر رہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ حکم دے ہماری جان حاضر ہے آپ حکم دے ہمارا مال حاضر ہے جو نبی کے ایسے جان نسار صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاموشی دیکھ کر بیچین ہوگے پریشان ہوگے کیا کریں سارے بڑے بڑے صحابہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی ہیں حضرت عثمان ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے بڑے کبار صحابہ پریشان ہیں کہ آخر نبی کو کیا ہوا ہے بیچین ہوگے تڑپ ہوگے نبی کی بیچینی صحابہ سے دیکھی نہیں جاتی تھی نبی کا تو یہ حال صحابہ کا تو یہ حال تھا کہ جب تک وہ رات میں نبی کے چہرے کا دیدار نہیں کر لیتے اس وقت تک ان کو چین کی نیند بھی نہیں آتی تھی ایسے بیچین رہا کرتے تھے نبی کے دیدار کے لیے لیکن نبی کے یہ حالت دیکھ کر سارے صحابہ پریشان ہو گیا تو کیا بات ہوئی سب نے مشورہ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ جائیں آپ ہی یہ کام کر سکتے ہیں اور آپ ہی اس بات کی حمد کر سکتے ہیں کہ نبی سے جا کر پوچھے کہ مسئلہ کیا ہے چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھٹکا دیتے ہیں سلام کرتے ہیں اندر سے کوئی جواب نہیں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے جواب دیا اس کو حضرت ابوبکر صدیق نہ سن سکے ہو واپس آ جاتے ہیں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں کوئی جواب نہیں حضرت سلمان فارسی جاتے ہیں کوئی جواب نہیں آخیر میں صحابہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ جائیں آپ جب کھٹکا دیں گے تو ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آواز پر لبیک کہیں گے اور وہ دروازہ کھل جائے گا اس لیے کہ آپ کے نکاح میں آپ کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی سے بڑی محبت فرماتے تھے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ کہا فاطمہ تو بضعتم منی کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات کا جواب دیں اور آپ کو بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میری ہمت نہیں ہے میری یہ راہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو بیج دیا جائے چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دروازہ کھٹ کھٹاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے ہیں کہ میری پیاری بیٹی ہے آپ فوراں دروازہ کھولتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی یا رسول اللہ کیا بات ہے صحابہ پریشان ہے آپ کے ساتھی پریشان ہے آخر ماجرہ کیا ہے کیا پریشانی ہے آپ کسی سے بات چیت نہیں فرما رہے ہیں چہرے پر غم کے آثار ہیں آخر مسئلہ کیا ہے چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پیاری بیٹی آج جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے جہنم کے حالات مجھے سنائے اور فرمایا بیٹی میری امت کے بارے میں جبرائیل نے یہ کہا کہ تمہارے امت کے گناہگار بھی جہنم میں جائیں گے تو مجھے فکر دامنگیر ہو گئی کہ میری امت یہ جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گی اور میری امت جہنم میں کیسے جائے گی اور جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گی میری امت تو بڑی کمزور ہے میں اللہ سے اس بات کی دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ میری امت کو جہنم کی آگ سے بچا لے میری امت کو جہنم میں جانے سے بچا لے اللہ اکبر میرے بھائیوں اندازہ لگائیں جو نبی ہمارے لیے اتنا تڑپا ہو جو نبی ہمارے لیے اتنا رویا ہو جو نبی ساری ساری رات ہمارے لیے بے چین رہا ہو بتاؤ آج ہمارا کیا حال ہے کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم ہم یعنی ہمارے نبی کے لیے کیا کر رہے ہیں کیا نبی جو زندگی ہم کو دے کر گئے کیا نبی جو طریقہ ہم کو دے کر گئے وہ طریقے ہمارے زندگی میں ہیں وہ شریعت ہمارے زندگی میں ہیں وہ کام ہمارے زندگی میں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں آج میرے بھائیوں امت کا بہت برا حال ہو چکا ہے آج امت مزیدوں سے دور ہو چکی ہے اور بعض لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے نبی کو چھوڑ دیا ہے غیروں کے طریقوں کو اپنایا ہے اور غیروں کے طریقے اپنا اپنا کر اپنا اپنا کر غیروں کے طریقے بلکل وہ غیروں کی طرح ہو گئے بتاؤ ہم نبی کا سامنے کیسے کریں گے جب اللہ تعالی کے سامنے نبی بھی ہوں گے اور ہم بھی ہوں گے تو کس مو سے ہم نبی کے سامنے جائیں گے تو بہرحال میرے بھائیوں غم پریشانی تینشن دنیا میں ہر ایک کو ہے نبی کو بھی ہے نبی سے بڑھ کر اور پریشانی کسی ہو سکتی ہے فرق اتنا ہے کہ ہمارا غم وہ دنیا کے لیے ہوتا ہے ہر وقت اس بات کے لیے ہم روتے ہیں اور غمگین بہتے ہیں کہ میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے میرے پاس تو اچھا مکان نہیں ہے میرے پاس تو اچھے کپڑے نہیں ہے میرے پاس تو اچھی سواری نہیں ہے میرے پاس تو یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے حالانکہ کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی وہ جو نعمتیں ہیں اس کا استہزار نہیں رہتا ہے جو چیزیں نہیں ہوتی ہیں اس کے لیے ہم روتے پھرتے ہیں اور نبی جو ہوتے ہیں وہ آخرت کے لیے روتے ہیں اپنے امت کے لیے روتے ہیں کہ میرے امت کا کیا حال ہوگا تو بہرحال میرے بھائیوں غم ٹینشن فکر یہ ہر ایک کو ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہاں نماز کا طریقہ بتلایا کہ نماز کیسی پڑھنی ہے جہاں حج کا طریقہ بتلایا حج کیسے کرنا ہے جہاں زکاة کا طریقہ بتلایا وہی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بھی بتلائی کہ اگر تم کو کوئی ٹینشن ہو جائے کوئی غم ہو جائے کوئی فکر ہو تو اس وقت میں ہمیں کیا کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی طریقہ ہم کو بتلایا ہے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر ہم یہ غم اور ٹینشن اور یہ فکر دور کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ غم ٹینشن فکر ختم ہو جائے گی اور اگر ہم آج ہم دیکھتے ہیں میرے بھائیوں کتنے نوجوان ایسے ہیں اگر ان کو کوئی ٹینشن ہو جاتا ہے کوئی غم ہو جاتا ہے کوئی فکر ہو جاتی ہے تو وہ ٹینشن میوزک کے ذریعے سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں بیٹے ہیں میوزک لگا کر کیا بات ہے بہت ٹینشن ہے گانے سن رہے ہیں میوزک کے ذریعے اپنا ٹینشن ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بعض نوجوان تو وہ ہیں جو سگریٹ پی کر اپنے ٹینشن کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں بیٹے ہیں سگریٹ پر سگریٹ چل رہی ہے ارے نوجوان تو اپنی جوانی کو برباد کر رہا ہے اتنے سگریٹ کیوں کہتا ہے مجھے ٹینشن ہے مجھے بہت بڑا غم ہے بہت فکر دامنگیر ہے وہ غم دور کرنے کے لیے اور وہ ٹینشن دور کرنے کے لیے میں سگریٹ پی رہا ہوں اور بہت سارے لوگ اپنا غم دور کرنے کے لیے اپنے غم کو بھولانے کے لیے شراب کا سہارہ لیتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں شراب پیوں گا اور نشے میں رہوں گا تو شاید میرا ٹینشن دور ہو جائے گا تو میرے بھائیوں یہ سارے اسباب ٹینشن کو دور کرنے والے نہیں ہیں یہ اسباب ایسے ہیں جن سے ٹینشن مزید بڑھ جاتا ہے جس سے پریشانیاں مزید بڑھ جاتی ہیں جس سے بیماریاں مزید بڑھ جاتی ہیں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے غم دور کرنا چاہتے ہو پریشانیاں دور کرنا چاہتے ہو ٹینشن دور کرنا چاہتے ہو تو نبی نے ہم کو جو طریقہ بتلایا ہے اس لیے کہ نبی کو بھی غم تھا نبی کو بھی پریشانی تھی نبی کو بھی ٹینشن تھا تو نبی نے جن آمال کے ذریعے جن کاموں کے ذریعے اپنے ان ٹینشن کو دور کیا ہے اگر یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ٹینشن بھی ختم ہو تو نبی کے بتائے وے راستے پر ہم کو چلنا پڑے گا یہ شراب کے ذریعے ٹینشن دور نہیں کیا جا سکتا سگرٹ کے ذریعے ٹینشن نہیں دور کیا جا سکتا میوزک کے ذریعے ٹینشن دور نہیں کیا جا سکتا ارے کتنے لوگ تو ایسے ہیں جب ٹینشن شراب سے بھی ختم نہیں ہو رہے جب ٹینشن سگرٹ سے بھی ختم نہیں ہو رہے تو آخری مرحلہ اور آخری راستہ ان کو یہ نظر آتا ہے کہ بس اب تو خودکشی ہی میرے مسئلے کا حل ہے جب بہت زیادہ ٹینشن ہو جاتا ہے جب بہت زیادہ قرض ہو جاتا ہے جب بہت زیادہ قرضہ بازاری ہو جاتی ہے اور تجارت میں کچھ نقصان آ جاتا ہے پریشانی آ جاتی ہے تو پھر انسان یہ سمجھتا ہے کہ آپ میرے یہ مسئلے کا حل صرف خودکشی ہے اللہ اکبر یاد رکھنا میرے بھائیو خودکشی حرام ہے حرام ہے حرام ہے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ختم کر دوں گا تو شاید میرا ٹینشن ختم ہو جائے گا پریشانی ختم ہو جائے گی یہ بات ذہن سے نکال دو اصل مسئلہ تو مرنے کے بعد کا ہے میرے بھائیو دنیا میں اگر آپ پریشان ہیں ہو سکتا ہے کوئی رشتدار آپ کا ساتھ دے ہو سکتا ہے آپ کا بھائی آپ کا ساتھ دے ہو سکتا ہے آپ کا دوست آپ کا ساتھ دے اور آپ کا وہ ٹینشن ختم کر دے اور آپ کی قرض کے ادائیگی کا انتظام کر دے یہ ہو سکتا ہے دنیا میں لیکن خودکشی کر کے حرام موت مرو گے تو پھر آخرت میں میرے بھائیو پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں آدمی جس راستے سے خودکشی کرتا ہے اس کا عذاب وہی رہتا ہے وہ ہمیشہ وہی عذاب میں مبتلہ رہتا ہے کوئی جلگر مرتا ہے تو وہ جلتا ہی رہتا ہے کوئی فانسی لے کر مرتا ہے وہ فانسی لیتا ہی رہتا ہے پریشانیاں تو اس سے اور بڑھ جاتی ہے اس لیے میرے بھائیو نبی نے ہم کو ٹینشن دور کرنے کے کچھ اسباب بتائے ہیں کچھ راستے بتائیں ہیں اگر ہم ان کو اختیار کریں گے کتنا ہی بڑا ٹینشن کیوں نہ ہو انشاءاللہ ہمارا ٹینشن ختم ہو جائے گا چونکہ وقت بھی ختم ہو گیا ہے وہ اسباب جس سے آپ کے ٹینشن ختم ہو اللہ کے نبی نے جو بتائے ہیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں ہم آپ کو بتائیں گے آپ جلدی آنے کی کوشش کریں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا سنتوں سے فارض ہو جائیں